اسلام علیکم دوستو آج راو صاحب کو بلاخر پکڑ ہی لیا ہے بڑی مشکل سے کیونکہ راو صاحب جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ ایک جن ہے بلکہ مجھے تو جن سے زیادہ ہی بڑے لگتے ہیں جو شاہر جنات لگتے ہیں ایک طرف پی ای ڈی کر رہے ہیں ایک طرف پڑھا رہے ہیں ایک طرف ایمپرا کو دیکھ رہے ہیں ایک طرف کتب آن لائن دیکھ رہے ہیں تو آج میں نے انہیں کہا کہ سر آج آپ کو ہر حالت میں پکڑنا ہے کیونکہ آپ نے پروڈیوسروں کو بڑا خراب کر دی ہے پروپٹی ڈیلر بنا دی ہے تو راو صاحب آپ نے پروپٹی ڈیلر بنا دی ہے یار دیکھیں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے کام کرنے کا اور لوگوں نے تو نبیوں تک کو نہیں چھوڑا لیکن میرا معنی یہ ہے کہ جب آپ اپنی کمیونٹی کی سروس کرتے ہیں اور آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں اور جب آپ مرتے ہیں تو چیف آر بے سٹاف آپ کو سلوٹ کر کے آپ کی کبر تک چھوڑ کے آتا ہے اس پہ میرا ایمان ہے لوگوں کو بولنے دے یار ان کے نہیں یہ کیا ایمپرا سٹی ہے ایمپرا سٹی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ نیکی کر دریاں میں ڈالا آپ نے ایک ایسی نیکی کرنے کی کوشش کی اور اب آپ کے خلاف پروپیگینڈا کی بنیادی یہی ہے کہ آپ پروپٹی ڈیلر فلان 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 تو سر کیا آپ کو کیا ایسی تکلیف چڑی جو آپ نے کہا ان پروڈیوسروں کے لئے کام کریں جب آپ کو پتا تھا کہ دوسری سائٹ کام نہیں کر رہی تو آپ کام کر رہی ہیں تو کیا آپ کہیں گے ہی نہیں دیکھیں ایک تو آج میں اس مہاورے کو جو لوگ ہمیشہ نیگٹیو لیتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال اس کو میں ایک اور اس کی فیل آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پوزیٹیو مہاورہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال یہ نیگٹیو نہیں ہے یہ پوزیٹیو اس طرح سے ہے کہ دریا کا پانی بہتا ہے رکتا نہیں ہے اور دریا اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے لیکن کبھی دریا رکتا نہیں ہے جب آپ دریا میں کچھ چیز پھینکتے ہیں تو وہ آگے چلے جاتی ہے تو نیکی جب آپ کر کے ڈالتے ہیں تو نیکی آگے چلے جاتی ہے نیکی پلٹ کے واپس آپ کے پاس جس طرح دریا میں ڈالی چیز پلٹ کے واپس نہیں آتی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کر کے بھول جائیں تو اس لئے ہم نیکی کر کے بھول جاتے ہیں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایمپرا سٹی کی ایمپرا سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پیتیس چالیس ہزار یا پچاس ہزار روپے میں یا اس سے کم بھی کام کرنے والے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کے لئے ہم نے لانچ کیا ہے مجھے چودہ سال ہو گئے ہیں الیکٹرونک میڈیا میں کام کرتے ہیں اور اس سے پہلے دو تین سال میں نے پرنٹ میڈیا میں کام کیا ہے میں اسکری الیون سیکٹر سی میں ایک فلیٹ میں راتا ہوں میں آج تک اپنا گھر نہیں بنا سکتا اور الحمدللہ میری بہت اچھی سیلری ہے آپ لاہور جیسے شہر میں آسانی سے گھر نہیں بنا سکتے ایسے لوگ جو کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں انہوں نے ہاؤزنگ سوسائیٹی لانچ کر دی ہے تو یہ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی اور علمیہ ہے یہ ہمارا علمیہ سیریسلی یہ علمیہ ہے کہ ایک ایسا مافیا ایسے لوگ جو دو سال میں کچھ نہیں کر سکے جو صرف اس کو دھیاڑی ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں میں بہت بڑی رکاوٹ ہوں اور میں بنا رہوں گا رکاوٹ سننے میں آیا تھا کہ کچھ لوگوں نے بھی کوشش کی ہے ہاؤزنگ سوسائیٹی بنانے کی تو خیر یہ ان کا ذرف ہے میں آپ سے اس سے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ اس ہاؤزنگ سوسائیٹی کا فائدہ کسے ہو رہا ہے دوسر ایک اور بات یہ کہ یہ ممبرشپ میں آپ نے کیا گھپلے کی ہے اپنے بندے آپ نے کروا لیے اور کافی پروڈیوسر سینئر لوگوں کو آپ نے اٹھا کے باہر مارا تو یہ کیا آپ کی طرف سے ہو رہا ہے دیکھیں میں جہاں تک ممبرشپ میں گھپلوں کی بات کا واویلا مچایا جا رہا ہے نا ایک ٹی وی چینل میں نام نی اس کا لینا چاہتا ہے وہاں سے مچایا جا رہا ہے زیادہ شور ہمارے پاس پندرہ الیکٹر لوگ ہیں ہمارا پروسس یہ تھا ممبرشپ کرنے کا سب سے پہلے فارم جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ یا اس پہ اتراز لگاتا ہے یا اس پہ سگنیچر کرتا ہے اس نے اتراز لگایا وہ گھوم کے میرے پاس آگیا اگر اس نے سگنیچر کر دی ہے تو اس کی آنر میں میں نے اس سے اگلا کوسشن نہیں کیا کہ آپ میں کیوں سگنیچر کی ہے میں سگنیچر کرتا تھا اور اوکے لسٹ کے اندر اس کو ڈال دیتا تھا جن فارمز پہ اترازات لگے ان پر الیکٹڈ باڈی کے اندر ان لوگوں کو جو لوگ وہاں سے فارم لے کے آئے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے چینلز کے اندر یہ اترازات دور کرائیں اتراز کیا تھا کسی نے تصویر نہیں لگائی بھی کسی نے اپنا آفیس کا آٹنے لگائی بھی کسی نے ایکسپیرنس نہیں لکھا بھی کسی کی ڈیٹ آف برت ہے نائنٹین نائنٹی سیون یا نائنٹین نائنٹین نائن اس طرح کے لوگوں پر پریزنٹ صاحب نے اترازات لگائے کہ اٹھارہ بیس سال کی عمر کا آدمی کیسے پیڈیسر ہو سکتا ہے اور تین سال اس کی عمر اور تین سال اس کو ایکسپیرنس کیا کیا وہ سولہ سال کی عمر میں پیڈیسر بن گیا تھا یعنی میں نے اترازات نہیں لگائے ہاں میں نے ایک آدمی کو ڈیفینڈ ضرور کیا ان کا نام ہے امجد علی شاہ وہ پی ٹی وی میں کام کرتے ہیں ان کی میمبرشپ پریزنٹ صاحب نے اس لئے نہیں ہونے دی کہ وہ کہتے ہیں پی ٹی وی کے باقی لوگ بھی مجھے کہیں گے انہوں نے اپنے فارم کے ساتھ ایک لیٹر لگائے ہوا تھا ایڈمن اینڈ پرسنل ڈپارٹمنٹ کا پریزنٹ صاحب نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اس لیٹر کے اوپر کلیرلی یہ لکھا ہوا تھا کہ امجد علی شاہ کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے فرام نیوز ڈپارٹمنٹ ٹو کرنٹ افیرز ڈپارٹمنٹ پریزنٹ صاحب نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور اس حد تک سٹبن ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اس کی ممبرشپ ہوئی تو کسی کی ممبرشپ نہیں ہوگی یہ مسائل ہم نے فیس کر کے میں نے کام چلانا ہے تین چار جگہوں پہ مجورٹی میں ہونے کے باوجود میں بیک فوٹ پہ اس لئے گیا ہوں کہ فرد سیک اوپ ایمپرا کے ایمپرا کو نقصان نہ ہو اب جو لوگ واویلہ مچا رہے ہیں میں ان تمام لوگ اسے پرامس کرتا ہوں کہ ہماری پوزیشن الحمدللہ بہت اچھی ہے پندرہ جنوری کو میں ان دو تین اداروں میں جن کی ممبرشپ نہیں ہوئی میں اپنے سیکٹری کے ساتھ ادھر جاؤں گا اور ہم وہاں بیٹھ کے ان کو ممبرشپ انشاءاللہ دیکھے آئے ہیں صرف ایک مجھے چیز سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو جانتے ہوئے بھی تین چار سال سے میں جانتا ہوں آپ کو جب دیکھا ہے پوزیٹیو دیکھا ہے تو اتنی پیار معبت سے آپ چلنے تو پھر کیا وجہ ہے کہ چیز کو ہم کیسے ختم کریں اپنے صفوں سے بلال صاحب یہ علمیہ ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک نا یہ علمیہ دیکھیں کسی کی رائے سے اختلاف کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ اس لیول پہ ہم لوگ اس چیز کو لے آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں بس آج ہی آخری دن ہے کیا کل نہیں ہونی کیا ہم نے کل ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا کیا فیس نہیں کرنا اس آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں نے پانچ سکولرشپ دلوائے پولنٹیشن کو لوپ میں لے کے انہوں نے ہمیں دیئے اپریل میں پانچ دیئے ہم نے جولائی میں اور تین میں نے اس مہینے دیئے میں نے ان کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکالا میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہم نے وہ سکولرشپ دیئے صرف اس لیے کہ کہیں اس آدمی کے پارے میں پتا چل گیا کس نے سکولرشپ دیئے اس کو بھی نامنا کر دیا جائے جس طرح پچھلے والوں کو زلیل کیا انہوں نے اس کے گھر پہنچ گئے کٹھے ہو کے اس کو فون کیے انہوں نے کہ آپ نے کیوں سکولرشپ دیا ہے ایلٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا ایمپرا کا انہوں نے میرے سے پرومیس کیا تھا پوزیٹیو پاکستان ایک ایسوسییشن ہے ان کے پاس ایڈوکیشن کا بجٹ ہے انہوں نے میرے ساتھ پرومیس کیا تھا کہ ہر سال ہم آپ کو ایڈوکیشن سکولرشپ دیا کریں گے علمیہ ہمارے لوگوں کا انہوں نے کہا کہ یہ کریڈٹ تو راو شاہد لے کے جا رہا ہے بجائے سکولرشپ دینے کے بعد میں نے آج تک ان کو کال نہیں کی میں نے ووٹ مانگنے کے لئے ان کو کال نہیں کی اور اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو میں بائے نیم بائے فیس نہیں جانتا تھا یہ سب کو پتا ہے جن کو ملے ان کو بھی پتا ہے انشاءاللہ اگر آپ آ جاتے ہیں یعنی کہ پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ایسے منصوبے ہیں جو آپ چاہیں گے کہ ایک عام پروڈیوسر کے لیے بھی آپ نے خود بتایا کہ ہم تو چلیں اچھے چینلز کے اندر ہیں جہاں پر تنکھائیں اچھی مل رہی ہیں پندھنا پندھنا ہزار پر بھی یہاں پر پروڈیوسر کام کر رہے ہیں تو ان کی زندگی میں بہتری لانا اصل چیز تو زندگی میں بہتری لانا ہے آج آپ پریزیڈنٹ ایکل کوئی اور ہوگا اور یاد وہی رکھا جائے گا جو کام کر کے جائے گا تو آپ کی کیا پلانز ہیں پیوٹر کے لیکن ہم نے تو سارے زندگی نہیں رہنا دنیا فانی ہے انسان فانی ہے ہم یہاں سے چلے جانا ہے لیکن ہم سسٹم بنا کے جائیں گے اور ایسا سسٹم بنا کے جائیں گے جس پہ کوئی خاص گروہ بیٹھ کے اپنی اجارہ داری نہیں جمع سکے گا یہ ایک ادارہ بنے گا اور اس ادارے کا کام یہ ہوگا کہ اپنے لوگوں کے رائٹس کے لیے کام کریں اس ایسوسییشن میں نو سو بارہ میمبرز ہیں ان نو سو بارہ میمبرز کو میں اپنے کیریئر کے بارویں سال تک نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں جانتا تھا آج میں اپنی کمیونٹی کے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو جانتا ہوں ایک تو یہ ایمپرا نے اس ایمپرا نے کام کیا دوسرا ہم فیوچر میں یہ کریں گے ہم اپنے لوگوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے جس طرح پہلے ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم نے تین ٹیوی چینلز کے اندر پینتالیس لوگوں کو ان کی جوب پہ نہ صرف بحال کروایا ان کو دو دو مہینے کی سہری لے کے دیئے ہیں اور ان کی عزت بحال کروایا ہے اور جب ہمارا نام جاتا ہے کسی چینل کے آنر کے پاس ہم نے کبھی بتمیزی نہیں کی ہمیں کبھی انڈے نہیں پھوڑے کسی کے گیٹ پہ جا کے ہم نے کبھی گالم گلوش نہیں کی ہم ایک دفعہ جاتے ہیں ہم دو دفعہ جاتے ہیں ہم تین دفعہ جاتے ہیں ہم دسویں دفعہ جا کے جب ریکویسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر ہماری بات مانتے ہیں اور اس کو حق ملتا ہے اس کا اس ایسوسییشن کو ہم اس نہج پہ لے کے آئیں گے کہ ہمارا جب پہلی کال ہی جائے گی کہ سر آپ زیادتی کر رہے ہیں پلیز نہ کریں پھر وہ کریں گے انشاءاللہ اچھا راو صاحب ایک آپ سے کمیٹمنٹ چاہ رہا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر کے اندر اپلوڈ ہو جے گی اس کے بعد تمام دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جو جو آپ کو اعتراضات ہیں پروگریسیف کا مطلب پروگریس کرنا ہے جو ہمارے پہ اعتراض ہیں آپ کو پروگریسیف پینل کے اوپر آپ وہ اعتراضات لکھیں اور راو صاحب یہاں پہ آپ کے ساتھ کمیٹ کرتے ہیں کہ ان اعتراضات کا وہ جواب دیں گے اور میں پھر وہی کل والی حدیث دوبارہ بیان کروں گا کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دیں تو آپ سنی سنائی باتوں پہ نا دھیان دیں راو شاہد ادھر میرے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ کمیٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے اعتراضات آئیں گے ہی ویل ہمسیلف آنسر دوز الگیشن دیکھیں جی میں ان اعتراضات کے جواب ضرور دوں گا لیکن جس طرح کا پروپگنڈا ایک خاص ٹی وی چینل چلا رہا ہے جس نے اپنا ایک میمبر بھی ان کی گورننگ باڈی میں کھڑا کے ہوئے اگر اس طرح کے اعتراضات کوئی کرے گا تو میں ان کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا یہ پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن میں ان کے لئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے جانتے ہیں جھوٹ کی بات کی نا کہ قرآن کہتا ہے لانت اللہی علالقاذبین جھوٹے پر خدا کی لانت جھوٹے پر خدا کی لانت میں پھر کہتا ہوں جھوٹے پر خدا کی لانت یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ پرپاگنڈا جتنا مرضی کر لیں سر یہ پڑے لکھے لوگ ہیں ہماری پڑے لکھے کمہ ہٹی ہے سر میرا ایمان ایک بات پہ ہے ایک بات پہ میرا ایمان ہے اگر خدا نے کسی کو یہ قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تمہیں کچھ دینا اور پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نہ دے گلے کو روک نہیں سکتا میں نہیں چاہتا پوری دنیا تمہیں دینا چاہے نہیں دے سکتا تو میرا ایمان ہے آپ بھی پلیز اس پر ایمان رکھیں اور پلیز آپ تھوڑا سا سبر کر لیں پندرہ تاریخ تک سبر کر لیں انشاءاللہ آپ کو ہر بات کا جواب ملے گا اور ہم دلیور کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی تائم کا اللہ تعالیٰ آپ کو بتا ہے آمین اسلام علیکم